اللہ کے دین میں لوگ آئیں گے پہاڑی سے تو ابو لہب اپنے گھر کا آدمی سکا چاچا کھڑا ہوا دونوں ہاتھوں میں پتھر لیے اور اس نے کہا تب بن لک سائر اليوم علیہذا جماعتنا تیرا سارا دن برباد ہو تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا تھا قرآن نے کہا آپ نہیں تبت یدا برباد ہو گئے ٹوٹ گئے یدا دونوں ہاتھ ابی لہب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے وطبا اور وہ خود بھی برباد ہو گیا اور جو اس نے کمایا تھا مال وہ جو پیچھے سے باپ دادا سے ملا تھا وہ بھی کام نہیں آیا جو اس نے کمایا تھا وہ بھی اس کے کچھ کام نہیں آیا یا یہ ہے کہ اس کی اولاد اس کے کچھ کام نہیں آئی مال بھی نہیں آیا ابھی آگے بھی ہوگا آگے کیا ہوگا سیہ صلاح ضرور بزرور داخل ہوگا نارا اس آگ میں ذات لہب جو لہب والی ہوگی ابو لہب کا معنی بھی تھا چمکتے ہوئے چہرے والا تو ذات لہب کے معنی چمکتی ہوئی آگ فرمایا بڑا خوبصورت ہے چمکنے والا چہرہ چمکتی ہوئی آگ میں جائے گا ومراتوہو اور اس کی میڈم بھی اس کی بیوی بھی وہ بھی اس کے ساتھ جائے گی اس کے بھی کچھ کام ہے کیا کام ہم مالت الحطب وہ لکڑیاں اٹھانے والی جنگل سے جا کے لکڑیاں لاتی تھی اتنے بڑے سیٹھ کی بیوی اتنے مالدار کی بیوی مگر کنجوسی کئی عالم کہ خود جاتی تھی لکڑیاں لانے کے لئے اور کسی نے کہا آپ کے راستے میں کانٹے ڈالنے کے لئے فی جی دیہا اس کے گلے کے اندر حبلن ممسد حبلن رسی ہوگی ممسد بٹی ہوئی اور بعد نے کہا مونج کی بعد نے کہا سن کی رسی ہوگی وہ تو دنیا میں اس کے گلے میں رسی تھی آخرت میں تو جہنم کا رسہ پڑے گا اس کے گلے میں یہ قرآن پاک نے مکہ کے ابتدائی دور میں کہا کہ میرے حبیب کو کہتا ہے تو برباد ہو جائے یہ خود برباد ہو جائے گا اسی طرح برباد ہوا خود ابو الحب کو اس کو یقین تھا جنگ بدر میں نہیں گیا کہنے لگا میرے بتیجے نے بددعا کر رکھی ہے مجھے نہیں لگتا میں واپس آؤں گا پیسے جتنے مرضی چاہو لے لو مگر میں نہیں جاؤں گا نہیں گیا یہ پیسے دیئے اس نے لیکن پھر کیسے مرا تعون کی بیماری میں عدس کی بیماری حدیث میں آتا ہے عدس تعون کی بیماری کو کہتے ہیں وہ اس کو لگی بے چارگی میں مرا اور گھر کے لوگوں نے بھی نکالا باہر کسی اجاڑ گھر میں چھوڑ دیا نوکر اس کو کھانا دیتے تھے وہ کھانا خود ہی کھا جاتے تھے یہ بھوکا اور پیاسا تڑکتے ہوئے مرا جب مر گیا بدبو پھیلی تو لوگوں نے اس کے وچوں کو تانہ دیا تو انہوں نے مزدور کیے جنہوں نے اس کے پاؤں میں رستہ ڈالا انہوں نے گھزیٹ کر کے کسی پہاڑ کی چوٹی پر کسی کھڑے میں ڈال دیا اور اس کی بیوی نام بھی اس کا ام جمیل حورہ اس کا نام لقب اس کا ام جمیل وہ بھی اسی طرح مری وہ جنگل سے لکڑیاں لاتی تھی ایک دن وہی رستی اس کے گلے میں فسی اور اوپر گھٹھڑ بندہ ہوا تھا ادھر رستی یوں باندھ رکھی تھی گلے کے ساتھ اسے میں فانسی لگ کے مر گئی ابو لحب برباد ہو گیا بڑے رکھے تھے اس نے پوجہ کرنے کے لیے کوئی اس کے کام نہیں آیا فرمایا نہیں کام آیا کیا ثابت ہوا اللہ کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں وہ اللہ ایک ہے یکتہ ہے تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے صدق اللہ مولان العظیم